درشکو جنون کسی کو دولت کا جنون ہے تو کسی کو شہرت کا جنون ہے تو کسی کو جنون ہے اپنی کومیٹی کی سیوہ کرنے کا اور اپنی کومیٹی کو کس طرح آگے بڑھایا جائے یہ دن رات کیسے کر سکے ہم اس بات میں سوچنے کا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں The Right News اور میں ہوں ہیماگنی موزا درشکو آج ہم کومیٹی کی یا جنون کی بات کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے آج جو پرسنیلٹی ہماری سٹوڈیو میں آئی ہے انہوں نے اپنی کومیٹی کے لیے دن رات سیوہ کی ہے بات کرے ان کی لائبریری کی یا ان کے گروپل کی بات کرے ان کے جوپ فیر کی سکل کی یا جممو کی پہلی ایسی مشین کی جس کے ذریعے ہم گھر بیٹھے ہی کسی بھی دیش کے ڈاکٹر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جی ہاں انہی سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے سمبھو ہے اور ان چیزوں کے ذریعے وہ کیسے اپنی کومیٹی کی مدد کرتے ہیں میں بات کر رہی ہوں مسٹر ایمکے بڑ جی کی ایمکے جی سب سے پہلے تو سواگت ہے آپ کا درائٹ نیوز میں دھائیواز آپ لوگوں نے آپ مجھے یہاں پہ بلایا اس کے لئے میں آپ لوگوں کا بائری ہوں اور درشکوں کو میں نمشکار کرتا ہوں کہ آپ نے آپ جو بھی ہم یہاں پہ بتائیں گے آپ گھر سے سنیے کہ ہم کومیٹی کیلئے کیا کیا کر سکتے ہیں جی سب سے پہلے بات کریں آپ کی لائبریری کی یہ جو لائبریری ہے یہ وجود میں کیسے آئی اور یہ کس طرح سے ہماری کومیٹی کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کر رہی ہے یہ وجود میں تب آئی تھی جب نبے کے دشک میں ہم کھل پڑھ رہے تھے تو اس سمجھ ہر ایک حالت ایسی تھی کہ ہمارے پاس نہ کسی کے پاس کتابیں ہوتی تھی نہ کبڑے ہوتے تھے تو ہم نے کہا کہ آپ نے آپ کو اور دوسروں کو کیسے آپ نے کومیٹی کو زندہ کیسے رہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارے پروہ جو جب ہمیں مانا جاتا ہے کشمیری کومیٹی ایڈکیشنس تو اس لئے ہم نے اس سمجھ یہی سونچا کہ ہم ایک لائیویری بنائیں گے اس لائیویری کے دورہ ہم نے کیا کیا ہمارے پاس کتابیں نہیں ہوتے تھے جو کوئی پاس جس نے بھی پاس کیا جیسے ہی سکسٹ کلاس نے کسی نے پاس کیا اس نے وہاں سے سیونتھ کی کتابیں لی اور پھر سکسٹ کتابیں ڈونیٹ کی جو نیا بچہ آیا اس نے پھر سکسٹ کتابیں یعنی کہ یہ بک بینک بن گیا بک بینک بننے کے بعد ساتھ ساتھ لوگ پھر جیسے کوئی بچہ پاس کرتا جائے تو اس کے گھر میں ہم جاتے تھے اس کو کتابیں کولیکٹ کرتے تھے پھر ان کو ہم دوسرے جو بچے ہوتے تھے جو بچے ان کو جن کے پاس کتابیں نہیں ہوتے تھے ان کے پاس وہ لیتے تھے ایسے یہ آج کل بھی ایسے سسٹم کلتا ہے تو ان سمائے ہمارے پاس اتنی بری حالات تھے کہ ہمارے پاس خیام نہیں ہوتے تھے کچھ نہیں تھا آج ہمارے پاس بہت اچھا انفرسٹرکچر ہے آج ہمارے پاس ہر ایک چیز ہے مگر یہ اس سمائے کا دور تھا کہ جب ہم نے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ بہت سارے کورکولر ایکٹیوٹیز کیے کورکولر ایکٹیوٹیز کرنے کے ساتھ ڈیبیٹس، کوئیزز کلچر کمپیٹیشنز وہ ہم نے کیا تاکہ ہمارا بچہ جو ہے پرسناٹی ڈیولپنٹ آئے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کی پھر ہم نے کمپیٹیوٹی اگزامن کے لیے اس کو آگے لیا تو آج ہمارے پاس جب سے جکتی شفٹو ہوا ہے سارے مائگرنٹ تو ہم نے پھر جکتی میں بھی لانچ کیا دوہزار گیرہ میں اور دوہزار گیرہ سے ہم وہاں پہ سیوا دے رہے ہیں تو وہاں پہ ہم نے سیوا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہر سال ہم مور دن وان تھاؤزن سے کتابیں بچوں کو دے ہیں پورے ایک سال کے لیے ہم ایک سال کے لیے کم سے کم نبے بچے پر یہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ BossajPan ہم لائی بیری کے لیے سویدہ رکھیں ہم نے کمپیٹیوٹی اگزامن کے لیے سویدہ رکھیں تو ہم نے جب کوئیڑ کے دوران تھا تو ہم نے SSRB کے ہم نے اون لائن کوچنگ دی آپ میں درشکوں کو میں اپنے کمیونٹیو کو دنیوات کرنا چاہتا ہوں اس چیز کے لیے کہ وہاں پہ جو بچے وہاں پہ انہوں نے پڑھا آن لائن کوچنگز لی یا کتابیں لی تو ہم ساڑھے چھے سو سے بچے جو کوالی فائی سس آر بھی کیے اور ہمارے بینک میں بھی کوالی فائی کیے تو ہم نے آن لائن کوچنگز لی ہم نے ہائر کیے تھے کچھ والنٹیرز تھے ہمارے پاس تو بہت ہم نے اس کو ایک گروپ بنا کے تاکہ ان بچوں کو کیونکہ ان کا ایکزام تھا تو ان سس آر بھی پھر اس سس آر بھی کے تھو تو یہ ایک یوگدار ہے آج بھی ہم ہماری لائی ویری جو اپن ہوتی ہے صبح نو بجی سے لے کے شام کو آر بجی تک لائی ویری اپن ہوتی ہے وہاں پہ ہر ایک کمپیٹیوری اگزام کے کتابیں ہمارے پاس زیادہ کتابیں ہیں تو یہ جو کتابیں ہیں ہمارے پاس سکسٹی فائیو بچے سنگل پیرنٹس بچے ہم ان کو کتابیں دیتے ہیں دوسرا ہم ان کو شکولر شپ کا ایرینج کمینٹ کرتے ہیں میں نایوات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر سکے گریہ لیج جی کو اور جو ہمارے ہر سایو کرتے ہیں سرسویتی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے دورہ ہم ان کو بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو کچھ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم سکولر شہر ہم میں باقی آرگونزیشن کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آ جائے اور وہ بہت سارے آرگونزیشنز آئے جن کو جنہوں نے ایک بچہ یا دو بچے ان کو اڈاپٹ کر دیا تاکہ ہم یہ دیکھو ہمارے جو سب سے ڈیزرنگ ہم ان کو مانتے ہیں جن کے پاس پیرنٹ نہیں ہے تو وہ ہے تو وہ ہمارے دیکھو ہم ان کا کیونکہ ہمارے پاس جب کتابیں لینے آتے ہیں تو ہمیں ہی پتا لگتا ہے کس کے پاس نہیں ایک تو وہ ہے اور دوسرا ہم نے ابھی جو اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ہم نے یہ کیا پھر اس میں ہم کمپیٹیوری اگزاموں میں گئے تو کمپیٹیوری اگزاموں کو ہم مانٹیویشن کرتے ہیں تیکھے ہم بہت سارے ریسورس پرسنز لاتے تاکہ آن لائن جو ہمارے بچے جو ہے سیول سیریس کے لئے جائے کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس ہے کیونکہ ہمارے لئے اس بار خوشی کی بات ہے ستائیس بچے جو نوہ نے کوائل فائی کیا نو ڈاوٹ کہ اس میں ساتھ ہی بچے ہمارے جو میریٹلسٹ میں آئے مگر ایک چیز ہے کہ ساتھ بچے اگر سیول سیریس میں آئے تو یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے مگر ستائیس بچوں نے تو کوائل فائی کیا نا تو ستائیس میں سے اگر ساتھ ہو گئے اس کا ملہ ایک بہت بڑا ایویرنس ہو چکا ہے ہماری کمیٹی میں اس کے لئے بھی ہم پریاس کر رہے ہیں ہمارے ہر ایک جو بھی ان کو سہیوگ چاہیے ہم ہم پورا سہیو کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے ہم اس چیز کے لئے سیول سیریس کے لئے تو ہم اس کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے رسورس پرسنز لاتے ہیں تو ہمارے بیال جلالی جو ہمارے دو دن کا آن لائن کلاسز بھی لگتے ہیں سیول سیریس کے لئے وہ بھی اس میں جڑ سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو فیچر بیروکریٹس کے مدد سے تو یہ چیزیں ہمارا ہم تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہم ہر ایک ویختی ہر ایک کمیونٹی کا یوگدان دیں گے تو تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں دوسرا ہم نے گرکل کی بات جب ہم نے کہا کہ گرکل گرکل کا ایک مقصد تھا ہمارا کیونکہ ہم نے شکشہ پرافتی کی بہت سارے بچے جیسے ہمیں ہم لائی ویری کی دوارہ بہت سارے بچوں نے جو آہ جو آبس میں کیے چاہے انڈیا میں بہت سارے آئیسے ہیں تو مگر مگر وہاں پہ تھوڑا بہت مورال ویلیز کمی رہی ہمیں جو کمیونٹی کو واپس جو ریٹورنز جو ہونا چاہے وہ نہیں آ پا رہا یہاں کمیونٹی کی سیوہ میں کام رہتے ہیں وہ تو اس کے لئے ہم نے دیکھا اس میں ایک رسرچ ہم نے کیا کیونکہ ہمیں گرکل کا ستہمنا ہم نے کیا گرکل کا ہم نے بھگوٹ گیتہ ہم پڑھاتے ہیں ہم منٹراز پر کرتے ہیں تاکہ ہمارا اپنا دھرم جو ہے سناتان دھرم جو ہے اس کو زندہ رکھنے کے لئے ہمیں خود کو پڑھنا پڑھے گا تو اس چیز بھگوٹ گیتہ جو ہے اس کے شلوک سنسکرٹ میں ہوتے ہیں ہم سنسکرٹ بھی پڑھاتے ہیں نا وہاں پہ سنسکرٹ یہی سوال تھا ساتھ ہم ڈاوٹ کلیر سیشنز کے لئے آئی آئی ٹی کرتاش گروپ آتا ہے جو ہمیں سنڈے کو سنڈے کو ڈاوٹ کلیر سیشنز اگر کسی کو کوالیفائی کرنا ہو جیز ایڈوانس کے لئے جیز میریز کے لئے وہاں آسکتا ہے وہاں پڑھ سکتا ہے اور وہاں پہ کسی کو بھی ڈاوٹ ہے ہم نے کیا ہمارے پاس آن لائن ڈاکٹرز آن لائن ڈاکٹرز آن لائن ڈاکٹرز آن لائن ڈاکٹرز کے لئے دوسرا ان کو دوائی ملتی ہے یہ جو یہ بات صحیح ہے پر یہاں کہاں پہ آنا کیا گر بیٹھے کہاں پہ آکے ان کو ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا وہ تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو بھی بتائیے سب سے پہلے ان کو ماتا سرسری پسٹکال آنا پڑے گا یہ جگتی میں ہے ماتا سرسری پسٹکال جگتی میں ہے وہاں پہ ہم نے ایک مشین لائی ہے جس کا نام ہے ٹیلی میٹسن ٹیلی میٹسن کے دورہ ہم ان کو کنسلٹیشن کرواتے ہیں ان کنسلٹیشن جتنے بھی باہر سے ڈاکٹر آویلی ہوتے ہیں ہمارے سبح سی مارننگ سے سبح نو واجی سے ڈاکٹر آویلی ہوتے ہیں تو شام پانچ واجی تک آویلی بل رہتے جو بھی ڈاکٹر ہمارے پاس آویلی وہاں پہ ہے تو آن لائن کنسلٹیشن کرتے آن لائن کنسلٹیشن کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کو پرسکرشن بھی آن لائن ہی نکلتا ہے جو بھی دوائی لکھئی جاتے ہے وہ بھی ہمارے پاس آویلی بل ہوتا ہے کیونکہ ان کو پہلے ہی بتایا ہو جاتا ہے کہ دوائی آویلی آویلی اس لئے ساری سویدہ ہے وہ خود بات کرتے ہیں وہ سامنے پتا لگتا ہے جیسے اگر ایک بی پی بندہ ہو بی پی ہے تو پتا کرنا ہے اس ٹائم کی کتنا بی پی ہے اس کو ڈاکٹر تو خود دور بیٹھا ہے ہمارے پاس ہمارے ہائر کیا ہوا اس کے لئے ایک جس جنم جس جس ساری جان کری ہے تو اس کے لئے اس نے چار سال کا ڈیپلوم کیا ہوا وہ ہمارے اس کلینک پہ کام کر رہا ہے وہ پیشنٹ کو چیک کرے گا اور پھر ڈاکٹر کو سامنے والے ڈاکٹر کو بتاتا ہے نہیں وہ اس کو لگانا ہے اور آٹوم میٹک لی وہ مشین کے ذریعے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں سارا سکرین میں آتا ہے جیسے اگر کسی کو شگر ہوگا شگر ٹیسٹ کرنا ہوگا اس شگر ٹیسٹ بھی مشین کے سامنے پہ آئے گا اس کا کتنا شگر ہے تو یہ چیز ہے جیسے ہمارے اوکسیجن کی لیول کتنی ہے باقی اس میں پیٹس کتنا ہماری پیٹس باڈی ایج کتنی ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے چلایا تھا ہم نے دوارہ اسی کا ایک پار تھا کہ ہم نے ہمارے پیشنٹ ہارٹ پیشنٹ ہارٹ ریلیٹی پیشنٹ ہم نے نارائن ہسپٹر میں ہم نے ٹی ایک ویٹی 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 چیز ہم نے کمیونٹی کا سیوہ ہی ہوتا کہ کسی نہ کسی کو ہم نے بچا یا ہم 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 کمیونٹی پہ ویشواس کرتے جب کمیونٹی ہوگا جب دیش ہوگا تب ہم ہیں تو اس لئے دیش کی سیوہ اگر آج ہم یہی کام کر رہے ہیں دیش کا یوگ دان کر ہم کہ نہ کہ اپنا دیش کے پریت کتنا ہم رہتے ہیں تب آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس لئے دیش کے لئے کام کرنا ہے کمیونٹی کے لئے کام کرنا تو ہم ہم کمیونٹی کبھی یہ کام کرتے پاک اس چیز کے لئے یہ چیز ہے اس کے ساتھ ہم نے جو پیرز کی جو پیرز کی یہاں پی جکتی میں جو پیرز کی گرگو میں کی اور اس میں ہم باہر سے کمپنیز لاتے ہیں 35 کمپنیز ہم لاتے ہیں یہاں پر اور وہ on spot انٹریوز کرتے ہیں on ہم مانتا ہوں اس میں بہت سار کمپیٹشن ہوتا ہے اگر بارہ سو بچے ہوتے دو سو بچے جائیں گے یا ڈیرھ سو بچے جائیں سیلیکشن میں تو میں مانتا ہوں اس میں کوئی ریشو کم ہوتا مگر کم سے کم ہم پریاض کرتے کہ ہم بچے کو سکھائیں دیتے باقی چیزیں اس میں کیا ہوتا کیونکہ اگر آج سیلیکٹ نہیں ہوتا نیکس سیلیکٹ ہو سکتے تو یہ ہی ایک پریاض ہوتا ہے بہت ساری کمپنیوز کے ذریعہ ہم جیسے آئیسی سی بینک ہم نے لائے تھا تو آئیسی سی بینک میں ہماری سیلیکشن ہو گئی بچوں تو اس لئے یہ کوشش کرتا کہ بچوں کو روزگار بھی ملے کیونکہ ہمارا ایک لقش ہے جیسے دوسرا ہم نے پریاض کرتے گورنمنٹ کے لئے آن لائن کوچنگ دی ہم نے تیسرا ہم کہتے ہیں سلح امپلائیمنٹ کے لئے بہت سارے ہمارے گورنمنٹ کے ٹائی اپ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنی جو آب اس نہیں ہے مگر اس کو کسی کا مائن سٹ اپ اچھا بنتا ہے تاکہ وہ سال ہم بلائی کرے اس کے لئے بہت سارے سکھ ہوتی ہیں ہم دس لوگوں کو اور دے سکتا ہے یہ چیز ہمارا ایک لقش رہتا ہے کیونکہ یہی ایڈکیشن کو کنور کرنا ہے جو میں اب تین سال ہو گئے ہماری وستا پن کو اس وستا پن میں ہمیں چیز کو سیکھنا پڑے گا ہمیں اپنے انوستوشن کو کھڑا کرنا پڑے مگر میں آپ کے مادیم سے یہی اپنے کمیونٹی کو یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو اب آپ صحیح کر دیجئے کوشش کریں گے ہم اپنے انوستوشن کھڑا کر سکتے تاکہ روزگار ملے ہمارا 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 ہمارے ہمارے آٹھ امپلائیز کم سے کم آٹھ امپلائیز کو روزگار ملا یہ چیز ہمارا جو بھی جو جو بھی آفیس آ سکتا وہ وہ وہاں پہ بینفیٹ سکتے یعنی کہ سیلیکشن آفیس آٹھ بجی سی لے شام آٹھ بجی ہو رہا ہے تو یہ چیز ہے کہ اپنے ہر ایک ویڈیو ہو چاہیے تو اس کے ساتھ دوسرا میں آپ کو بتاؤ سکیل آج کل بہت سکیل چل رہا جو ہمارے یشی سوی پرادان منتری جی نے کہا کہ نہیں ہر ایک کو ہمیں نیشنل پالسی چیل اس میں سکیل کا یوگ دار ہم نے اس کے لئے بہت بہت سارے مجھے ایک دو آفر س آگئی اس کے لئے ہم پریاز کر رہے مگر یہ چیز ہے جب تک ہم کمیونیٹی کا یوگ دان نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ چیز چلانے کے لئے جب ہم کہتے کہ یہ totally free up میں کوشش کرتا ہوں یہ self sustain بھی تو اس کے لئے ہمیں آنے والا سمجھ جو ہے 500 لیتے ہیں 500 روپیز لیتے ہیں پورا ایک سال میں مگر اس میں جو ہمارے پاس سنگل پیرنٹس ہیں ان کو نہیں لیتے ہیں جو ریزورنگ ہوتے ہیں اس کو نہیں لیتے ہیں تاکہ وہ پورا ایک سال وہاں پہ کتابے بھی لیں اور وہاں پڑھنے کے لئے بھی یہ ضرور ہے کب تک ہم مگر یہ بھی ساتھ ساتھ ہے جیسے ہم کہیں کہیں اپنا یوگدان دیں گے اگر ہر ایک ویعکتی کو یوگدان دینے گا میں آج آپ کو کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہ تھا کہ اتنی ساری چیزیں آپ اکٹھے کر رہے ہیں کتنا آپ کیسے کرتے اور کتنا کنٹریبیوشن آپ کو اپنی کامیلیوٹی کی طرف سے ملتا ہے یا کتنی مشکلے آتی ہیں آپ یا بہت ایزلی آ یہ سب ہو جاتا ہے نہیں مشکلہ تو بہت سب سے میں اپنے ماتا پیتا کا دھائیوات کرنا چاہتا ہوں بھگوان کو جنہوں نے ہمیں کرنے کے لئے بیجا ہے تو ہم تو کشنی کرتے ہیں یہ بھگوان ہی کراتا ہے انہوں نے مجھے اس کے لئے چوز بھگوان کشنی یہی کہتا کہ کارم کرو تو اس لئے کارم کرنے کے لئے دن رات ہمیں میند کرنی پڑی باقی لوگ کیا کرتے ہیں مقصد ہے کہ ہمیں کتنا اپنا یوگ دان لے ہم کتنا افرڈ کریں گے ہمیں آگے بڑھنے جتنا ہم دیش کے لئے کریں ہم نے کیا کر سب سے پہلے جب تک کمیٹی میں ہر ایک ویکتی نہیں کریں گے جو ہمیں یش پردان منتری نے سپنا دیکھا بھارت کو ہم 2047 میں ویش گرو بنائیں گے تو تب تک ہم یہ نہیں کر سکتے جب تک ہر ایک ناغرے یوگدان نہیں دے تو یہ تو ہم چھوٹا سا یوگدان دے رہے تو اس یوگدان کو لیا ہم کمیٹی کا بھی ہر ویکتی کا بھی ہم کرتے رہیں گے انہوں نے ہمیں تھوڑا سوہیوگ کر دیا آج آپ نے دیکھا ٹیلی میٹسن بھی آگیا انہوں نے ہمیں سوہیوگ کر کے لئے میں آج ہم نے بھی برانچ کھولنی ہے ہمارے پاس بہت ساری ڈیمانڈ آتی یہاں ہی نہیں کشمیر میں ہمارے transit campus میں وہاں پہ ہمیں ڈیمانڈ آئی یہاں گورنمنٹ نے ہم اکومنڈیشن دی تو اس لئے میں گورنمنٹ کو دنیوات کرنا چاہتا ہمارے LG صاحب کو آگے بڑھنے کے لئے بہت پریاز کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ملے چھوڑی جون کو کہا کہ آپ یہاں پہ transit campus میں بھی کھولو تو وہاں پہ کمیشنر سیکٹری کہے انہوں نے مجھے پورا آشخصن دیا کہ آپ یہاں transit کبھلے بھی آپ ہم اکومنڈیشن دے اس کے لئے ہم پریاز کریں ابھی آنے والا سمجھ ہم کوش کریں گے کیونکہ ہمارے جنم بھونی کشمیر ہیں تو ہم پریاز کریں گے وہاں پہ ہم اپنے یوگدان دیں تو یہاں پہ بھی ہمارے وستا پید بھائی ہے تو یہاں پہ بھی ہم کریں گے تو کیونکہ یہاں پہ بھی میں مانتا ہوں میں سبھی آپ سے آپ کے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ باقی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں میں مہاں تک ابھی تک نہیں پہ پہ کیونکہ کچھ ریسورس نہیں تھے ہمارے پاس تو اس لئے ہم نہیں کوشش کریں ہم سبھی یوگدان کریں گے ہم وہاں پہ بھی جائیں گے اس کے لئے یہ پر آس کریں بلکل اسی امید کے ساتھ ہم یہ انٹرویو یہ ہی سمارت کرتے ہیں شکریہ اپنا اتنا قیمتی سمیں دینے کے لئے اور اپنی کمیونٹی کے لئے اتنا کام کرنے کے لئے شکریہ دھائیو بات آپ اور آپ کے آبائری ہوں کہ آپ لوگوں نے بلایا اور جو ہم نے کارکر کام کیا اپنے درشکوں تک میں نے پہنچا دیا کوشش ہے کہ وہ ہمارے اس چیز کا لہاب اٹھائیں گے وہ آئیں گے جگتی آئیں گے وہ دیکھیں گے وہ خود ہی دیکھیں میں ہر ایک کو آپ کے مارجم سے انوائیر کرنا چاہتا ہوں آپ ایک بار آئیئے مادہ سر پستکالے میں گرکل میں وہاں آپ خود ہی دیکھئے کتنی ویوستہ ہے نمسکار تو درشکو ضرور جائیے گا اور اس پستکالے کا اس گرو کل کا اس جاب فیئر کا اس ٹیلی میڈیسن مشین کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا اسی کے ساتھ مجھے اور میری ویڈیو جنلس پریاب بٹ کو دیجئے اجازت بنے رہدر رائٹ نیوز کے ساتھ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے نمسکار نمسکار موسیقی